اہبٹ آباد میں معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر جلال بابا ایڈیٹوریم میں تقریب کا نکات کیا گیا تقریب سوشل ویل فیر کے زیر احتمام منقض ہوئی احساس کی شمع دل میں لیے دنیا کو بتانے نکلے ہیں کہ کس کے درد زیادہ ہے کس کے کم سے یادی ہے یہ جتنے بھی آج پروگرام ہو رہا ہے بیسیبل کا ان کو واقعی بیسیبل ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے ان کے ساتھ ہمیں ہر طرح کی ہیلپ کرنی چاہیے اور جتنا کتنا ان کے ساتھ ہم کریں گے معذوروں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ یادیموں کے ساتھ ان معذوروں کے ساتھ سپیشلی ویلچئر معذور ہیں ان کے ساتھ جتنا ہم ہیلپ کریں گے اتنی کام ہے تو میں تمام مخیر عزرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کو معذور نہ سمجھائے اور ان کے ساتھ ہیلپ کی جائے تو ہیلپ فونڈیشن انشاءاللہ دکھی انسانی بھی خدمتر آم آدمی کی آواز کا نام ہے جو بیواؤں کے یادیموں گریبوں مسکینوں معذوروں پر کام کرتی ہے میں تمام مخیر عزرات سے پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعامل کریں ہیلپ فونڈیشن کے ساتھ تعامل کریں تقریب میں ایم پی اے مومنہ باسد جپٹی کمیشنر آمی رفاق ایسسٹنٹ کمیشنر ماروی ملک ادریس ایوان ایڈوکیٹ سردار عبدالرشید ہلپ فونڈیشن سمیت مختلف اسکول کالیج کے طلبہ اور معذور افراد نے کثیر تدات میں شرکت کی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے مقرنین کا کہنا تھا کہ معذوروں کو مختلف اندر سکھا کر معاشرے کا ذمہ دار شخص بنائیں گے یوم مذہور ڈے کے موقع پر ہزارہ ٹونڈی فور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے معذور افراد نے کچھ یوں کہا کہ ہم لوگ معذور نہیں ہیں ہمیں معذور نہ سمجھا جائے کیونکہ ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہمیں کرتیسیاز کرنے کے بجائے ہمارا عوصلہ بڑھایا جائے تاکہ ہم لوگ آگے آئیں اور جتنا بھی ہو سکے جتنے بھی میرے معذور بھائی ہیں ان کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل معذور نہ سمجھیں اور خود آگے بڑھیں اپنے لئے اپنی رائیں خود پیدا کریں کسی کی طرف دیکھنے سے ہماری رائیں یا کسی کے انتظار میں ہم جو بیٹھے رہیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود آگے نہ آئیں اور اپنے مسائل کو خود لال کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس معاشرے میں سروائیو کر سکیں گے اور عرباب اختیار سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہیں جتنی ہماری بیلڈنگز ہیں ان کو اکسیسیبل بنائیں گاڑیوں ٹرانسپورٹ کو اکسیسیبل بنائیں تاکہ ہم لوگ بھی اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں تقریب کے احتتام پر شرقہ کا کہنا تھا کہ معذور افراد کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے لوگوں کے مسائل دیکھے اور واقعی معذور افراد اتنی مشکل حالات میں ہیں کہ دو وقت کے کھانے کو ترس ہوں ان کے لیے ہم نے اپنے فانس کیا ہم نے اپنی ایفرز تمام کر دیا اور ان عرباب اختیار لوگوں کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہماری کیا کمی ہے جن کی وجہ سے ان لوگوں کے مسائل حال نہیں ہو پا رہے کبھی بجٹ کی کمی کا بہانہ کرتے ہیں لوگ جو ہیں فانس نہیں آرہے ہم نے ان کے لیے یہ فانس لینے گورنمنٹ سے اگر عام انسان کے لیے کھانے کی سہولت مل سکتی ہے تو ان لوگوں کے لیے سہولیات کیوں نہیں مل سکتی میکمہ بیت المال میں ان کی کوئی بھی ریجسٹریشن نہیں ہو میکمہ بیت المال تک جانے کے لیے ایک بھیل شیئر کا حصول کتنا مشکل ہے کہ آپ کو پہلے اپٹ آباد میں پروسس مکمل کرنا پڑتا ہے پھر ایک گاری بک کرو ڈیسیبل پرسن کو ساتھ لو اسلام آباد پہنچو اور آپ کا آٹھ دس ہزار قرائے لگ جاتا ہے اور آپ کو نو ہزار کی چیئر ملتی ہے آج تین دسمبر عالمی یومِ مازورہ ہیں یعنی پرسن ویڈیسیبلٹی کے واضح سے آج دن منایا جا رہا ہے اس دن تمام ملک میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں مازور افراد کے لیے سیمی دارم نکر ہوتے ہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں واکس ہوتی ہیں ریلی ہوتی ہیں تو میں بینگ این ایکٹیویسٹ آف ہیمون رائٹس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا ان ہمارے پرسن ویڈیسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے جو کسی ایک مازوری کے ساتھ جی رہے ہیں ان کا خیار رکھیں اور گورنمنٹ اداروں کو ہماری حکومت کو سبائی حکومت کو اور ہماری قومی سمبلی کو اس پہ کام کرنا چاہئے ارباب احتیار کو چاہیے کہ مازور افراد کے لیے خصوصی اقدامات کرے حاجرہ کیانی ہزارہ ٹونٹی فور نیوز ایبت اوار